حکم کیا کہ روس کیوں چلے گئے حکم آیا باہر سے کہ آپ روس کیوں گئے میں روس اس لیے گیا ایک پاکستان میں گیس ختم ہو رہی ہے ہم نے اسے گیس کا کانٹریکٹ کرنا تھا لیکن دو اور چیزیں روس ہمیں تیل تیس فیصد کم قیمت پہ دے رہا تھا تیل تیس فیصد کم قیمت پہ اس کا مطلب کہ پٹرول اور فضل الرمان کو تیس فیصد کم پہ ہم بیٹھ سکتے تھے اس کے علاوہ ہمیں بیس لاکھ ٹن گندم امپورٹ کرنی تھی روس سے وہ بھی ہمیں تیس فیصد کم قیمت پہ دے رہے تھے میں اس لیے گیا تھا کہ میرے لوگوں کو فائدہ تھا میری عوام کو فائدہ تھا میں مہگائی کم کر سکتا تھا اور یہ دیکھیں کہ ہندوستان جو امریکہ کا قریبی علائی ہے سٹریٹیجک علائی ہے وہ تیل مگوار ہے روس سے اس کو امریکہ نے کہا کہ نہ تیل خریدو اس نے آگے سے سیدھا جواب دیا امریکہ کو کہ ہم اپنے لوگوں کے مفادات کے لیے فیصلے کرتے ہیں یعنی کہ ہندوستان کی فورن پولیسی ان کے لوگوں کے ان کے لوگوں کے مفادات کے لیے اور ہماری فورن پولیسی کسی اور قوم کی مفادات کے لیے یہ بھی پسند نہیں آئی بات چائنہ سے تعلقات وہ بھی پسند نہیں آئے تو تب باہر سے سازش ہونی شروع ہوئی لیکن یہ یاد رکھیں کہ سازش کبھی مکمل نہیں ہو سکتی جب تک اندر ملک کے میر جعفر اور میر صادق نہ بیٹھے ہو میر جعفر وہ غدار تھا جس نے انگریزوں کے ساتھ ملکے مسلمانوں کی حکومت سراج و دولوں کی حکومت گرائی ذاتی مفادات کے لیے اور میر صادق وہ تھا نظام حیدر آباد کے ساتھ ملکے انگریزوں کے ساتھ ملکے ٹیپو سلطان کو انہوں نے ہروایا یہاں ابھی میر صادق اور میر جعفر بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے باہر کی سازش میں پورا حصہ لیا کیا ہوا